اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذینا اظہب اللہ انہم الرجسا وطہرہم تطہیرہ ولعنت اللہ علی آدائہم وقتلتہم وغاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من الان الى جوم الدین اللہم اعذبهم عذاباً يستغیثو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعدو فقد آلاللہ سبحانہو تبارکا وتعالا فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَائِنْ اَحْزَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِين صلوان بردان حضرت ابھی تقریر سے قابل ستیب اہل بیت ذاکرِ سرکارِ سید شہدہ قاریِ قرآن عالی جناب قاری یوسف مرزا صاحب قبلہ تلاوتِ کلامِ پاک کا شرف فاصل کر رہے تھے انہوں نے سورہ یاسین کی اس آئے مبارکہ کی تلاوت بھی فرمائی جس میں خالقِ کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شئے کا احسا امامِ مُبِين میں کر دیا ہے مفسرین نے تحریر کیا کہ جب اللہ کے رسول پر اس آیت کا نزول ہوا اور پیغمبر نے مسجد میں انسار و مہاجرین کے سامنے یعنی اپنے اصحاب کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو لوگوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ امامِ مُبِين سے مراد کون ہے کسی شخص نے سوال کرنے کی حمد کی اور پیغمبر سے پوچھا کہ کیا امامِ مُبِين سے مراد قرآن ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ امامِ مُبِين سے مراد قرآن نہیں ہے ایک اور شخص نے کھڑے ہوکے پوچھا کہ کیا امام مبین سے مراد طوریت ہے تو پیغمبر نے فرمایا نہیں کسی نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد انجیل ہے تو اللہ کا رسول نے فرمایا کہ نہیں پھر کسی نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد ضبور ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں لوگ سوال کرتے رہے کسی نے انبیاء میں کسی کا نام لیا کسی نے رسولوں میں کسی کا ذکر کیا لیکن پیغمبر کہتے رہے کہ امام مبین سے مراد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی آسمانی کتاب ہے اتنے میں مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ آ رہا ہے امام مبین ایک صلاحات محمد وعا عزیزوں یہ امامت کا عقیدہ ہماری پہچان ہے ہماری شناخت ہے یا یوں کہا جائے کہ حقیقت میں یہی امامت کا عقیدہ ہماری جان ہے اب اگر کوئی امامت پر مطرز ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ ہم پر نہیں بلکہ ہماری جان پر حملہ کرتا ہے امامت ایک ایسا موضوع ہے کہ یوں تو سلمانوں میں مختلف قسم کے اماموں کے نام پر فرقے بن گئے یہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں یہ حنفی ہیں یہ امام مالک کو مانتے ہیں یہ مالکی ہیں یہ امام شافعی کو مانتے ہیں یہ شافعی ہیں یہ امام احمد ابن حنبل کو مانتے ہیں یہ حنبلی ہیں یعنی اماموں کے نام پر فرقے بن گئے مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی کو امام نہ مانتا ہو لیکن حیرت زدہ بات یہ ہے کہ یوں تو ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی امام ہے لیکن اگر لفظ امامیہ استعمال ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہمارے ہی لیے استعمال ہوتا ہے کسی اور فرقے کے ساتھ لفظ امامیہ استعمال نہیں ہوتا ہے صلوات پر محمد دیکھیں آپ حسن بھائی دور سے تعریف نہ کریں آگے آ جائیں آئیے بھئی آپ یہ دیں مجھے لگتا ہے کازمہین کی ساری محفلوں میں مجھے یہی کام کرنا پڑے ایک صلوات پر محمد ایک صلوات پر پڑے پر محمد ایک صلوات پر پڑے پر محمد تو ہمیں عرض یہ کرنا تھا کہ اگر امامیہ کے لفظ استعمال ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہمارے ہی لیے استعمال ہوتا ہے کسی اور فرقے کے لیے استعمال نہیں ہوتا وہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں مگر حنفی امامیہ نہیں کہلاتے وہ امام مالک کو امام مانتے ہیں مگر مالکی امامیہ نہیں کہلاتے وہ شافعی کو امام مانتے ہیں مگر شافعی امامیہ نہیں کہلاتے وہ احمد ابن حنبل کو امام مانتے ہیں مگر ہمبلی امامیاں نہیں کہلاتے ہیں الحمدللہ کہ ہم امامیاں کہلاتے ہیں اب دو ہی باتیں ہیں یا تو یوں سمجھیں کہ عقیدہ امامت کو جس طرح سے ہم نے جانا اور پہچانا اور مانا اس طرح سے امام کو نہ کسی نے جانا نہ پہچانا نہ مانا ایک صلوات وحمد وحمد اور یا پھر یوں سمجھیں کہ اللہ نے جیسے امام ہمیں عطا کیے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی ہاں عزیزوں وہاں چار امام تو بنیں لیکن چار اماموں میں چار مسلے ہو گئے دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سمات فرمائے چار اماموں میں چار مسلے ہو گئے ہمارے کسی بزرگ عالم یا خطیب کا جملہ ہے لیکن بڑی توجہ کے ساتھ آپ انشاءاللہ سمات فرمائیں گے کہ وہاں چار امام ہیں تو چار مسلے ہیں یہاں بارہ امام ہیں مگر ایک مسلہ ہے اور کر رہے ہیں آپ یہاں بارہ امام ہیں مگر ایک مسلہ ہے میں نے خطیب الرئیمان سے سنا کے وہ فرماتے تھے کہ وہاں جو چار امام ہیں اگر ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرے تو امام نہ رہے اور یہاں اگر ایک دوسرے سے اختلاف کرے تو امام نہ رہے ایک سالوات پڑھا ہے مرمحمد و آلالہ میری آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنی چھوٹی سی بات لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی دیکھیں یہاں پر صاحبان فہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر تخلیر میں کوئی نہ کوئی میسج ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو نوجوانوں تک پہنچ جائے دیکھیں آج کل بعض چیزوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے چونکہ ہمارے نوجوان مسلسل سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں لہذا میں ان کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اکثر احادیث لوگ پوسٹ کرتے ہیں یہ مولا علی نے فرمایا یہ امام حسن نے فرمایا یہ امام زنال عبدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ جب تک کسی حدیث کی تحقیق نہ کر لیجے بہت توجہ کے ساتھ سوئیے جب تک کسی حدیث کی تحقیق نہ کر لیجے یا کسی جاننے والے سے نہ پوچھ لیجے یا کسی کتاب میں نہ دیکھ لیجے اس وقت تک کسی حدیث کو آگے بڑھانے سے پرہیس کیجئے ایک سالوات پڑھے ہیں محمد وآلہ میری بات سمجھئے جو میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں اس حدیث کو آگے بڑھانے سے پرہیس کیجئے آپ کو معلوم ہے جو گناہانِ کبیرہ ہیں ان میں ایک بہت بڑا گناہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ معصوم کی طرف کسی بات کی تحمد دینا مثلاً معصوم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا تو یہ گناہِ کبیرہ ہے میری بات سمجھئے چاہے وہ بات اچھی ہی کیوں نہ ہو اللہ جانے آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہا میں کیا عارف کر رہا ہوں چاہے وہ بات بہت اچھی ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر معصوم نے نہیں فرمایا ہے تو آپ اس کو آگے نہیں پڑھا سکتے انتہا یہ ہے بہت توجہ آپ اضرات کی جاتا ہوں انتہا یہ ہے بھائی کہ ماہِ مبارکِ رمضان میں اگر کوئی روزے کے عالم میں ہے دیکھیں یہ سب جاننا ضروری ہے روزے کے عالم میں ہے تو نو چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان میں سب کو یاد رہتا ہے کہ کچھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا غلیظ غبار حلق پچلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس چیز کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ اگر معصوم کی طرف اللہ کی طرف یا رسول کی طرف یا معصومین کی طرف کسی بات کو نسبت دے دی اور معصوم نے وہ بات نہیں فرمائی ہے تب بھی روضہ باطل ہو جاتا ہے ایک سال آباد پڑھا ہے محمد و آل روضہ باطل ہو جاتا ہے میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ بعض جملے سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن مثلاً معصوم کا وہ قول نہیں ہے نماز پڑھئے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے اس ٹیکر لوگ لگاتے ہیں لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ یہ بیان کیا جائے گا اور کہا جائے گا تو لوگ نماز کی طرف راغب ہوں گے جملہ اچھا ہے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک الموت کے مزاج کی تبلیغ ہے کہ نماز پڑھئے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے ایک سال آباد پڑھے محمد و آل روضہ نماز پڑھئے کہ قبل اس کے آپ کے نماز پڑھی جائے یہ ملک الموت کے مزاج کی تبلیغ ہے لیکن میں آپ کے سامنے ارد کروں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بیان کیجئے عام دنوں میں بیان کیجئے حالت سوم میں بیان کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو خوب بیان کیجئے لیکن آپ اس کو یہی کہہ کے بیان کریں کہ یہ کسی کا جملہ ہے آپ یہی کہہ کے بیان کریں کہ کسی نے یہ نعرہ دیا ہے آپ یہی کہہ کے بیان کریں کہ کسی نے یہ کہا ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ معصوم نے یہ ارشاعت فرمایا ہے کیا سن رہا ہے تو آپ اپنے ذہن کے اعتبار سے تو نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں اور گناہِ قبیرہ کے مرتقب ہو رہا ہے ایک صلاوات پڑھا ہے برمحمد وآلہ دیکھیں تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے میں بلکل باتیں کرنے کے انداز میں آپ سے تخریر کر رہا ہوں بہت توجہ آفدرات کے چاہتا ہوں مجھے ماں فرمائیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دادا کوئی بات کہتے تھے ہمارے نانا کوئی بات کہتے تھے ہماری امہ کوئی بات کہتے تھے ہمارے محلے کے بزرگ کوئی بات کہتے تھے تو پہلے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے دادا فرماتے تھے ہمارے نانا کہتے تھے ہمارے اببہ کہتے تھے ہمارے مامو کہتے تھے ہمارے محلے کے بزرگ کہتے تھے اور دیرے دیرے جب اس بات کی شہرت ہو جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے صاحب مولا علی ارشاد فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے یہ میں کسی وجہ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں اور ایک بات مجھے اصل میں عرض کرنا ہے کہ جہاں یہ مسئلہ ہے کہ کسی بات کی نسبت جو معصوم نے نہیں فرمایا ہے معصوم کی طرف دینا گناہ کبیرہ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ مثلا کوئی حدیث پیغمبر اسلام کی ہے پیغمبر اسلام کی کوئی حدیث ہے اور ہم کو یاد نہیں رہا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا لیکن یہ یاد ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تخریر میں کہہ دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے آپ منہ بات سمجھے یا نہیں سمجھے فرمایا ہے امام جنوی لعب دین علیہ السلام نے اور ہم کہہ رہے ہیں آٹھوے امام ارشاد فرماتے ہیں تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے اگر روضے کے عالم میں بھی بیان کرتے ہیں تو ہمارا روضہ نہیں ٹوٹے گا چون نہیں ٹوٹے گا کس لیے نہیں ٹوٹے گا یہ الگ بات ہے کہ جہل ثابت ہوگا کہ حدیث امام حسن کی ہے بیان کر رہا ہے امام محمد باقر کے نام سے فرمایا امام محمد باقر نے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ امام محمد تقیی علیہ السلام نے فرمایا تو جہل تو ثابت ہوگا لیکن ہم گناہگار نہیں ہوں گے چون گناہگار نہیں ہوں گے تو ہمارے علماء نے بتایا کہ ہم گناہگار اس لیے نہیں ہوں گے کہ فرمایا تو وہ مولا علی نے ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ امام رضا نے فرمایا گناہگار اس لیے نہیں ہوں گے کہ اگر اس ٹاپک پر امام رضا گفتگو کرتے تو وہی کہتے جو مولا علی نے کہا ہے ایک صلاوات پر محمد وہی کہتے جو مولا علی نے کہا ہے تو چونکہ یہاں مزاج مزاج سے ملتا ہے طبیعت طبیعت سے ملتی ہے ایک صلاوات پر ہے محمد و آل وآل جہازہ کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے آئمہ کے درمیان کسی قسم کے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک صلاوات پر ہے محمد و آل وآل بہت توجہ آپ حضرات کی تو یہاں پر علماء نے فضدفاہی یہی بتایا ہے کہ اگر امام زنولابدین نے کچھ فرمایا ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ امام حسن نے کہا ہے تو صحیح اس لیے ہے کہ اگر امام حسن اس ٹاپک پر اس موضوع پر گفتگو کرتے تو وہی کہتے جو امام زنولابدین علیہ السلام نے کہا ہے میں کیا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام حسن نے صلحو کر لی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کر لی لہذا دونوں شہدادوں میں اختلاف تھا کیا حسن کرتے ہیں خدا کے لئے توجہ فرمائے گا ارے بھائیہ جن کی نسلوں میں اختلاف ہے گوھر فرما رہا ہے بہن ہی گوھر فرما رہا ہے ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مزاج میں اختلاف تھا ان کا مزاج کچھ اور تھا ابھی میں نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ علماء نے تحریر کیا ہے کہ اگر وہ کہتے تو وہ بھی وہی کہتے جو اس امام نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام حسین وہاں پر ہوتے جہاں پر امام حسن نے صلحو کی جو امام حسین بھی صلحو کرتے اور اگر کربلا میں امام حسین امام حسن ہوتے تو وہ بھی ویسے ہی جنگ کرتے جیسے امام حسین ایک صلوات پڑھ بر بحمد و آل بحمد سمجھ رہے ہیں اور پھر یہ تو ایک جملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے آپ منی بات کو سمجھئے عزیزوں بارہ چھوڑے سے لوگ ہیں لیکن دل کا دھرد ہے جو میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ عزیزوں غریب ماحول ہو گیا ہے کہ اگر کوئی میسم زہدی کے خلاف کوئی بات کہے تو دو چار آدمی لڑنے والے مل جاتے ہیں کسی عالم کے خلاف کوئی بات کہے تو لوگ چمٹ جاتے ہیں اس کے سمجھ رہا لیکن آل محمد کے خلاف اس وقت جس کا جو دل چاہے کہے کے نکل جائے کوئی بولنے والا نہیں ہے آپ نے بات سمجھ رہے ہیں ایک صلاوات پڑھے ہیں پر محمد وہ آلے کوئی بولنے والا نہیں تو عزیزوں بہرحال میں نے آپ کے سامنے ارز کیا یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر امام حسین ہوتے تو سلحو کرتے امام حسن ہوتے تو جنگ کرتے نہیں عزیزوں امام حسن علیہ السلام نے جو سلحو کی اس سلحو میں امام حسین برابر کے شریک ہیں اس بات کو میں نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ چون ہی آتا بھئی جب امام حسن سلحو کر رہے تھے تو امام حسین موجود تھے امام حسین مدینہ میں نہیں تھے وہ بھی کوفے میں تھے جب امام حسن سلحو کر رہے تھے ایک جملہ عارض کر رہا ہوں اگر دل چاہے تو داد دے دیجے گا کہ امام حسین امام حسن کی صلحوں میں ویسے ہی شریک تھے کہ جیسے صلح حدیبیہ میں رسول کی صلحوں میں مولا علی شریک تھے بلکل اسی طرح تھے شریک ایک سالوات پڑھا ہے محمد و آل و ساتھ 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 تھے یا نہیں اور کربلا کے میدان میں جو آقا حسین نے جنگ فرمائی اس میں امام حسن علیہ السلام شریک تھے آپ کہیں گے کیسے شریک تھے یہ جناب قاسم کے بازو پر بندے ہوئے تعویز کی تحریر بتا رہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کربلا کی جنگ میں مکمل طور پر شریک ہے اس لیے کہ اگر شریک نہ ہوتے تو اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا تمہیں قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ تعویز بتا رہا ہے کہ امام حسین کی جنگ میں امام حسن شریک ہے تو ہمارے معصومین کے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف تصور بھی نہیں کیا جاسے آپ زور کر رہے ہیں جو میں عرض کرنا ہوں یہ امام حسن اور امام حسین اور پھر رسول اللہ کیا فرمانے کہ پیغمبر اسلام فرمانے کہ الحسن والحسین اور سیدہ شباب اہل جنہ حسن اور حسین جوانہ نے جنت کے سردار بہر کر رہے ہیں ہم حسن حسین جوانا نے جنت کے سردار ایک جنت کے دو سردار یہ بھی سردار وہ بھی سردار یہ بھی جنت کے مالک وہ بھی جنت کے مالک اے اللہ کے رسول کو سوسیت ہو دو سردار بنائے دے رہے ہیں اگر ان کے مزاجوں میں اختلاف ہو گیا کسی شخص کے لیے امام حسن نے چاہا کہ یہ جنت میں جائے اور امام حسین نے چاہا کہ یہ جنت میں نہ جائے تو پھر وہ کہاں جائے گا ہو سکتا ہے رسول جواب دیں کہ دیکھو میرے دونوں بیٹوں کی شیرت ایک ہے جس سے حسن ڈازی ہیں اس سے حسین ڈازی ہیں جس سے حسین ڈازی ہیں ایک سولہ بات پڑھے ہیں محمد والے ایک باوازو بلند سولہ بات پڑھے ہیں محمد والے یہاں مزاج ایک اور پھر اسیزوں آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہمارے تمام امام کے تمام عامیمہ آج جس سے سلے کا یہ جشن منعقد ہو رہا ہے محترم جناب مزار امیر صاحب اور جو ان کے رفقہ ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کو ہر عرضی اور سماوی بلہ سے محفوظ رکھے بڑا اچھا قدم انہیں اٹھایا یہ جشن کر کے کیونکہ ہمارے ساتھوے امام کا جو روز ولادت ہے وہ ساتھویں سفر ہے اور کیونکہ ساتھویں سفر ایام اعضاء کے درمیان ہے لہذا امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے سسلے میں کوئی جشن منعقد نہیں ہوتا تھا کافی عرصے سے ایک جشن اسی روز قادمین میں منعقد ہو رہا ہے اور محترم ریاض علیہ السلام طاہر صاحب مرہوم اور ناپ انور رہبر علی صاحب مرہوم اور دیگر حضرات نے کوئی جشن قائم کیا تھا اب بھی وہ جشن ہوتا ہے ریاض علیہ السلام طاہر صاحب اور انور رہبر علی صاحب میں انتقال ہو گیا تناپ حادی رضا حادی صاحب اس جشن کو ابھی بھی منعقد کرتے ہیں اور ترہی محفل ہوتی ہے میرے خیال میں کم سے کم چھپیس ستائیس سال ہو گئے ہوں گے اس جشن کو ہوتے ہوئے اور اس کی خصوصیت ہی یہ رہتی ہے کہ اس جشن میں ردیف ہوتی ہے موسی قازم اور الحمدللہ یہ اس جشن کا ہی فائد ہے کہ ہمارے شہر کے شوارہ کے پاس کسرت سے امام موسی قازم کے سلسلے میں کلام رہتا ہے ایک سال آوات فرہبر محمد کیونکہ محفل منقید ہوتی ہے اور کیونکہ محفل منقید ہوتی ہے لہٰذا لوگ شیر کہتے ہیں لوگ کے پاس جمعن خبتے ہیں وہ ساتھویں امام کے سلسلے میں حفظ رہتی ہیں ہمارے ساتھویں امام جن کا نام ہے موسی ساتھویں امام کا نام ہے موسی دیکھیں ایک بار کسی شخص نے ہمارے ساتھویں امام سے سوال کیا کہ مولا آپ کے گھر میں جو نام رکھے گئے وہ ایسے نام رکھے گئے کہ جو کسی اور کے نہیں علی سے پہلے کوئی علی نہیں ہے محمد سے پہلے کوئی محمد نہیں ہے فاطمہ سے پہلے آپ غور فرمارے ہیں اگر کوئی فاطمہ ہے تو انہی کی وجہ سے ہے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہے تو یہ جناب موسی کے نام پر آپ کا نام کیسے رکھ دیا گیا تو ہمارے ساتھویں امام نے پہلے تو وہ حدیث پیغمبر کی بیان فرمائی کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے انوار مقدسہ کو خلق کیا اور وہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ کے ساتھویں امام نے فرمایا کہ ان موسی کے نام پر میرا نام موسی نہیں رکھا گیا بلکہ میرے نام پر ان کا نام موسی ایک سالہ بات پڑھا ہے محمد وار میرے نام پر ان کا نام موسی رکھا گیا اور ساتھ ساتھ آپ کا لقب ہے کازم کازم کا مطلب ہے غصے کو پی جانے والا کازم کا مطلب ہے اپنے غیث پر قابو رکھنے والا غیث پر قابو رکھنے والا بس عزیزوں شورہ اکرام تشیف لے آئے میں بات کو تمام کر رہا ہوں بس ایک آخری بات آپ ذرہ غور فرمائیں کہ نام ہی ایسا ہے اور کنٹرول رکھنے والا لیکن عزیزوں اصول کافی پڑھئے آپ کے ساتھوے امام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ خدا لانت کرے ابو حنیفہ پر لیکن میں چوکت پڑھتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ لوگ ہم تو پوچھتے ہیں کہ آپ کسی امام نے نام لے کے لانت کیے میں آپ کے حوالے یہ حوالہ کر رہا ہوں اصول کافی میں موجود ہے آپ کے ساتھوے امام نے فرمایا بلکل یہی کہا اور ایسی بات کہی کہ سب کی سمجھ میں آ جائے ایک سالوات کو محمد و حال اللہ بہت کہا ورنہ ابو حنیفہ کے نام جو تھا وہ نومان تھا تو نومان پر نہیں کہا بلکہ آپ پڑھئے کہا اس نے فرمایا خدا لانت کرے ابو حنیفہ پر یعنی وہی وہی کنیت دورائی جس کے بارے میں سب جانتے ہیں فرمایا کہ خدا لانت کرے ابو حنیفہ پر جو یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں مولا علی یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں خدا لانت کرے اس کے اوپر جو یہ کہتا ہے کہ مولا علی یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں دیکھیں ایک فیصلہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص علی کی ذات کے مقابلے میں اپنی ذات کو لائے تو اس پر بھی نام لے کے لانت کرو کیا سبنا ہے اگر کوئی علی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو لائے تو اس پر بھی لانت کرو تو جو ذات کے مقابلے میں ذات کو لے گئے آئے ایک صلابات پڑے پر محمد وآل اس پر بھی نام لے کے لانت کرو تو بس حضیدوں آئیے ہم اور آپ دعا کریں کہ پروردگار جو واسطہ سرکار باب الحوائد باب المراد ہمارے ساتھوے امام امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا تمام بانیان محفل اور حاضرین محفل کے دلی مقاسی کی تقبیل ہو پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم کو آمال السالحہ کی توفیق قناعت فرما ہمارے حقائد کو سیو سالم رکھ ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عدابت پر زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں پروردگار جلد جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار پر ہمارا شمار فرما حضرت شہرہ کرام کے استقبال کے لیے ایک باواد بلند سلوان پر ہمار محمد وآل